رفع حاجت کے آداب بیت الخلا میں جاتے وقت کی دعا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لئے بیت الخلا میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو فرماتے کب پڑتے؟ جب داخل ہونے کا ارادہ کرتے اندر جا کے نہیں جب داخل ہونے کا ارادہ کرتے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائض اے اللہ تحقیق میں تیری پناہ پکڑتا ہوں نر اور مادہ ناپاک جنوں کے شر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الخلا جنوں اور شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے جب تم بیت الخلا میں جاؤ تو کہو اعوذ باللہ من الخبث والخبائض اللہ کی پناہ لیتا ہوں نر اور مادہ خبیص جنوں کے شر سے بیت الخلا سے نکلتے وقت کی دعا حضرت آشہ روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا سے نکلتے تو فرماتے غفرانک اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں کیونکہ بیت الخلا کے اندر ذکر نہیں کیا جاتا یعنی نہ تو قرآن پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی ذکر کیا جاتا ہے تو وہ وقت جو ذکر کے بغیر اندر گزرتا ہے جب اس سے انسان فارغوں کے باہر آتا ہے تو اس وقت بہترین ذکر پھر کیا ہے غفرانک کہ اتنی دیر جو تجھ سے دور رہے تو اس پر ہم تیری بخشش چاہتے ہیں رفع حاجت کے مسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضائے حاجت کو آؤ تو قبلے کی طرف مو کرو نہ پیٹ یعنی نہ مو نہ پیٹ قبلہ رخو کر نہ بیٹھو قبلے کے عدب اور احترام کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجہ کرنے سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لانت کا سبب بننے والے کاموں سے بچو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیا ہیں آپ نے فرمایا لوگوں کے راستے میں اور سایہ دار درختوں کے نیچے رفع حاجت کرنا راستے میں رفع حاجت اور سایہ دار درخت کے نیچے رفع حاجت یہ دو کام ایسے ہیں جن کے کرنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجی کیوں ایسا کرنے والا دوسروں کے لئے عذیت اور تکلیف کا سبب بنتا ہے تو پھر آپ سوچی کہ جو لوگ واشرو میں جا کر فلش نہ کریں کموٹ کے اوپر پشاپ کی چھینٹے چھوڑائیں یا باتروم کا فرش گندہ چھوڑائیں ان کے لئے کیا ہوگا یہ تو باہر جنگل میں اگر کوئی شخص راستے میں بیٹھ جاتا ہے جہاں اسے پتا ہے کہ لوگ یہاں سے گزرتے ہیں اور ان کی نظر پڑے گی اس نجاست پر یا یہ کہ سایہ دار درخت جہاں کوئی راہ گزر آرام کر سکتا ہے تھوڑی دیر کے لئے تو اس جگہ پر ایسا کرنے سے منع کیا گیا تو جو لوگ واشرو میں کو اپنے بعد میں آنے والوں کے لئے گندہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور دھیروں پانی پھیک کے آ جاتے ہیں مجھے سب سے زیادہ کوفت اس وقت ہوتی ہے جب کسی پبلک پلیس پر جہاں کوئی دینی اجتماع ہو رہا ہو اور قرآن پڑے لکھے لوگ واشرو میں یوز کر رہے ہوں کبھی رمضان میں دورہ قرآن ہو رہا ہو کسی فائیو سٹار میں یا کسی کلب میں یا کسی پبلک پلیس پر تو میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہوں جب کبھی بھول کے مجھے کلاس کے بعد واشرو میں جانا پڑے اور بعض وقت بغیر استعمال کے باہر آ جاتی کیونکہ اتنا خطرناک ہوتا ہے اس وقت وہاں جانا کہ آپ بچ کے نہیں نکل سکتے اور یہ صرف چند لوگوں کی نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے لوگوں کو شاید کموڈ یوز ہی نہیں کرنا آتا جس کی وجہ سے بعض لوگ سیٹ پر پاؤں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ گندی سیٹ چھوڑ کے آ جاتے ہیں پاؤں کے نشان باز وقت وہ سیٹ کے اوپر جو رنگ ہے اس کو توڑ ڈالتے ہیں کیونکہ جب آپ خود سوچیں جب آپ اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھیں گے تو وہ بچے گی کہاں سے یعنی کس قدر نادانی اور ناسمجھی ہے ہم میں سوک سینس نہیں ہے نا رہنے سہنے کے معمولی عدب آداب جو ماں کو گھروں میں بچوں کو پیدا ہوتے ہی سکھانے چاہیے وہ بھی نہیں سکھائے جس کے نتیجے میں ہم یہ سب حرکتیں کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولو براز سے منع کیا راستوں میں تو جو خواتین اپنے پیڈ ننگے چھوڑ آتے ہیں کسی بھی ٹوائلٹ میں یا کسی بھی کموڈ میں پھینکے اس کو بند کر دیتے ہیں اور آکے سویپرز نکالتے ہیں کیونکہ اس کا بھی بار ہائی ایکسپیڈینس ہوا ہے کہ لڑکیاں بے احتیاطی بھرتی ہیں ایسی چیزیں کموڈ میں پھینک دیتی ہیں یا کسی ایسی جگہ پر رکھ دیتی ہیں کہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ منالی میں چلا گیا اور پھر سویپرز آکے بچارے ہاتھوں سے نکالتے ہیں مشینوں سے نکالتے ہیں اور آکے تھے بی بی یہ نکلا ہے اس وقت بی بی کی کیا حالت ہوتی ہے سر پیٹنے کو جی چاہتا ہے تو یہ سب کام ہم اپنے نادانی اور جہالت میں کرتے ہیں تو رحمت کہاں سے آ سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے لوگوں پر لانت فرمارے ہیں تو ہمیں تو زندگی گزارنے کی جو بالکل ابتدائی چیزیں ہیں وہ ہی نہیں پتا ہم کس طرح کے مسلمان ہیں طہارت تو نصفی مان ہے میں سمجھتے جانور بھی شاید اس طرح نہ کرتے جیسی حرکتیں بعض وقت انسان کرنے لگتے ہیں اسی لئے تو پھر اس والا صافلین کہا گیا تو بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کو کوئی فائدہ نہیں اگر ہمارے دینی مدارس صاف نہیں اور دین پڑھنے پڑھانے والے جہاں پر جائیں وہ واشروم کو صاف حالت میں چھوڑ کے نہ نکلیں کہ جو دوسرے کے لئے قابل استعمال ہو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت کیونکہ بہت سخت حدیث ہے بہت سخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی پتھر سے استنجا کرے وہ تاک پتھر لے یعنی تین یا پانچ اب یہ پتھر یا ڈھیلا یا اس طرح کی چیزیں کیوں یہاں ذکر کی گئی ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم صرف شہر میں اور گھروں میں رہنے والی لوگوں کے لئے نہیں ہے یہ ہر ایک کے لئے اور بعض وقت آپ گھروں میں ساری فسیلٹی رکھتے ہوئے ہوئے کبھی سفر پر ہوتے ہیں اور کسی ایسی جگہ پر آپ کو ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ جہاں نہ قریب کوئی واش روم ہے نہ کوئی ٹائلٹ ہے نہ پانی ہے نہ کچھ ہے آپ کو پتہ دھونے چاہیے کہ اب مجھے طہارت کیسے کرنی ہے اپنی کیونکہ بعض وقت جب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ احتمام بھی نہیں کرتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بالکل نیچرل ہے فطری ہے اس لئے ان مسائل کو بھی اچھی طرح معلوم کر لینا چاہیے اگر کبھی روٹین سے ہٹ کر دوسرے طریقے پر صفائی کی ضرورت پیش آئے آپ ٹائلٹ پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جو صفائی مٹی سے ہوتی ہے وہ خالے ٹائلٹ پیپر سے نہیں ہو سکتی لیکن جہاں مٹی نہ ہو کیونکہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں مسئلہ نہ کر آپ بیسٹ میں جائیں تو وہاں انہوں نے واشوم شاورز نہیں لگائے ہوتے جس سے آپ اپنے آپ کو دھو سکیں تو اس کا ایک طریقہ تو ہی ہو سکتا ہے کہ جیسے عام طور پر جو بیٹومنز وغیرہ کی چھٹ چھٹی شیشیاں ملتی ہیں جن کے اوپر ڈھکن بھی ہوتا ہے تو ان کو آپ اپنے بیگ میں رکھ سکتے ہیں اور ٹیشیو سے صاف کر کے تو پانی بھی ساتھ تھوڑا سے استعمال کر لیں جو پھر کموڑ سے باہر نہ گرے کیونکہ یہ نون مسلم پر بھی ایک بہت ہی برا امپریشن چھوڑنے والی بات ہوگی کہ آپ ٹوائلٹ سے نکلیں اور آپ کے بعد سیٹ کے اوپر یا سیٹ کے نیچے ایک پانی گرا ہوا ہو تو اس سے بھی آپ طہارت کر سکتے ہیں لیکن اگر کبھی ایسا بھول جائے یعنی کہ آپ چھوٹی سی شیشی بھی رکھ لیں پاندھکن کے ہلکی سی پلاسٹک کی تو کبھی مشکل بعض لوگ ڈسپوزبل بوتلیں لے لیتے ہیں پانی پی لیا بوتل لے لی کے اندر ہی چھوڑ کے آگے وہ بھی ایک بدنما نظارہ پیش کرتی یا تو آپ اس کو کسی ایسی جگہ کسی ٹھکانے لگائیں کہ اس کی جو بظاہر لکھ ہے وہ خراب نہ ہو تو یہ چھوٹے چھوٹے ایٹیکیٹس ہیں مینرز ہیں جو آپ کے چلنے پھرنے کو جو آپ کے رہن سہن کو جو آپ کے عمل معاملے کو خوبصورت بناتے ہیں اور یہ آپ کی چلتی پھرتی تبلیغ ہو جاتی وہاں آپ بیٹھ کے کتاب تہارہ نہ بھی پڑھائیں تو آپ کی عمل سے لوگوں نے تہارہ سیکھ لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ڈھیلوں سے استنجا کرنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ڈھیلوں سے کم کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا کیونکہ اس سے پوری طرح نجاست صاف نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کو جاتے تو اتنی دور جا کر بیٹھتے کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ استنجا فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراخ میں پشاب کرنے سے منع فرمایا یہ کہ بھی کسی جانور کا مسکن ہو سکتا ہے تو جانور کو عذیت دینا بھی تو درست نہیں کیا آپ چاہیں گے آپ کے گھر میں کوئی نجاست پینکے تو آپ سراخ میں اگر نجاست ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ کسی جانور کے گھر میں نجاست ڈال رہے ہیں ان کا بھی زمین پہ جینے کا حق ہے اور یہ بھی ہو سکتا کہ پلٹ کے وہ نکل کے پھر کٹ لے آپ کو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشاب کر رہے تھے کہ ایک آدمی نے آپ کو سلام کیا مگر آپ نے اس کا جواب نہ دیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رفعہ حاجت کی حالت میں باتیں کرنا منع ہے اگر سلام منع ہے تو باقی باتیں بھی منع ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے میں پشاب کرنے سے منع فرمایا یعنی غسل خانے کی زمین پر پشاب کرنے سے منع فرمایا کیوں اس لیے کہ پھر اسی کے اوپر پانی اور پڑے گا اور زمین پہ چھیٹے پلٹ کے آپی کے اوپر آئیں گی اور آپ پاک ہونے کی وجہ ناپاک ہو کے نکلیں گے اب دیکھیں کہ ایسے مقامات پر ہمیں کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہوتا یہ ہمارا اور خدا کا معاملہ ہوتا ہے اور ایسے مواقع پر ہی انسان کا اصل تقویہ سامنے آتا ہے کہ وہ خود کو اور دوسروں کو ناپاکی سے کس طرح بچائے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا گئے ایک برتن میں پانی لائے گیا آپ نے استنجا کیا پھر ایک اور برتن میں پانی لائے گیا آپ نے وضو کیا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ استنجا اور وضو کا برتن الگ الگ تھا جس شخص کو رفع حاجت کی طلب ہو پہلے وہ حاجت سے فراغت پائے پھر نماز پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا موجود ہو یا حاجت شدید ہو انسان کی تو نماز نہیں ہوتی یعنی اس وقت توجہ انسان کی یا تو کھانے پہ لگی ہوتی یا پھر اندر کی تکلیف پہ تو ایسی صورت میں انسان کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ پر خشو خضو حاصل نہیں ہو سکتا بولو براز کے دباؤ کی حالت میں اگر نماز پڑھے گا تو نماز میں چین خضو اور اتمنان حاصل نہ ہوگا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فراغت حاصل کرنے کو مقدم فرمایا